اسلام علیکم ویوورز امیہ ایشہ کی نیو اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت آئیشہ سے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں تو آئیشہ گھبرا کر کہتی ہے کہ سانی آنٹھی نے کہا تھا کہ انہوں نے ڈرائیور کو کہا ہے مجھے گھر چھوڑ کر آئے گا آئیشہ یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہے کہ اگر وہ اسفت پر ساتھ چلی گئی تو کہیں وہ اس دن والی بات نہ پوچھ لے کہ آئیشہ جو اس دن دویریا سے بات کر رہی تھی اس کے بارے میں وہ کیا تھی لیکن پھر وہ اسفت کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے تو اسفت بھی اس کے ساتھ نرم لہنچ میں بات کرتا ہے کیونکہ اسے احساس ہے کہ آئیشہ نے اس کی ماں کے لئے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں اور ان کی بہت خدمت کی ہے تو اسفت آئیشہ سے کہتا ہے کہ آئیشہ زنگی میں اگر کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو پلیز مجھے ضرور بتانا تو آئیشہ اسفت کی بات سن کر کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی مجھ پہ وہ وقت آئے کہ مجھے کسی کے سہارے یا آسان کی ضرورت پڑے تو اسفت آئیشہ کی بات سن کر آنے سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے جبکہ دوسری طرف اسفت کی ماں اس کے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسفت اور انوشہ ایک دوسرے کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ دونے ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے یہ ان دونوں بچوں کا جذباتی فیصلہ ہے لیکن ہمیں تو سمجداری سے کام لینا چاہیے اور وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو ہمارے بیٹے کے حق میں بہتر ہو سانیہ دوسری طرف چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے یاسمین کہتی ہے اسفت کے بابا سے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم انوشہ اور اسفت کا عشتہ ختم کر دیں اور اسفت کے ساتھ آئیشہ کی منگ نہیں کر دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آئیشہ ہمارے اسفت کے لئے بہت زیادہ اچھی رہے گی اور اس گھر کے لئے بہترین خواب رہے گی سانیہ جو کہ دور کھڑے دونوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے تو وہ جا کر انوشہ کو اس بارے میں بتاتی ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ یاسمین بابی باہر کیا بات کر رہی ہیں تو انوشہ کہتے ہیں ضرور کوئی بورنگ بات کری ہوں گی مجھے کیا پتا ہے اس بارے میں تو سانیہ کہتے ہیں کہ یاسمین بابی تمہارا اور اسفت کا عشتہ ختم کرنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسفت کی شادی آئیشہ سے کروا دی جائے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آئیشہ تم سے زیادہ اسفت اور اس گھر کے لئے بہتر ہے تو انوشہ اپنی ماں کے بات سن کے بہت حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مامی آپ کیا کہہ رہی ہیں تائیہ میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں میں اسفت سے محبت کرتی ہوں اور اسفت کو کبھی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ یاسمین سچ میں آئیشہ اور اسفت کی شادی کروا دے گی اور کیا انوشہ ایسا ہونے دے گی یا نہیں اس کہانی میں کون سن ہے موڑایا کا جاننے کے لئے دیکھتے رہی ہے ہماری ویڈیوز کو اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شرک کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز پاس آنے آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ